بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے گرد تواف کے دوران ساتھ چکر کیوں لگائے جاتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چاند باتیں خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے تواف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کریں گے پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی ایک سو بیس رحمت روزانہ بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ تواف کرنے والوں پر چالیس وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر اور بیس خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور دو رکت ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا پیارے دوستو ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجرِ اسود کو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن میں سے وہ دیکھے گا اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور وہ گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کا بوسا لیا ہوگا ترمزی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں پتھروں یعنی حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے ترمزی شریف میں ہی ایک اور جگہ پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکنِ یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑے اللہم اینی اسألوك العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذابا نار تو وہ تمام کے تمام فرشتے آمین کہتے ہیں پیارے دوستو خانہ گابا کے گرد تواف کے سات چکر حجرِ اسوت سے شروع ہوتے ہیں اور اسی پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں پیارے دوستو بیت اللہ کے قریب سے اگر تواف کیا جائے تو سات چکر تقریباً تیس منٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں لیکن اگر دور سے تواف کیا جائے تو لگ بگ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں دس زل حجہ کو تواف کرنے میں کبھی کبھی اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے کیونکہ اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے حجاج اکرام لاکھوں کی تعداد میں خانہ گابا کے گرد تواف کر رہے ہوتے ہیں پیارے دوستو تواف دن یا رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے یاد رکھیں کہ ہر نفلی تواف کے بعد دو رکھ نماز ادا کرنا ضروری ہے پیارے دوستو ایک تواف میں سات چکر ہوتے ہیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تواف میں سات چکر ہی کیوں ہوتے ہیں تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت کو تواف کرنے کا طریقہ سکھایا یعنی حج کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے تواف کے سات چکر لگائے اور شریع احکام پر عمل کرنے کے لیے اصل بھی یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے علاوہ علامہ ذرکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاک عدد کو واحد سمد اور اکیلی ذات کی یاد دلانے میں بڑا اثر ہے اور خود سات کے عدد کا بھی شریعت کے بہت سے احکام میں بڑا عمل دخل ہے اس لیے بہت سے چیزوں میں تاک عدد بالخصوص سات کی ریایت کی گئی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے قدر تفصیل سے سات کے عدد کی خصیت پر بحث کی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی بڑی وقت ہے کہ اللہ نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائیں سات دن بنائے اور انسانی تخلیق سات اتوار میں مکمل کی اپنی عبادت کے لیے تواف کے سات چکر رکھے صفا اور مروہ کی سائی، رمی جمار، تقبیرات عید، بچوں کی نماز کا حکم دینے کی عمر وغیرہ وغیرہ یہ بہت ساری چیزیں سات کے ہنسے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے کہ تواف میں سات چکر لگانے ہیں اس کی حقیقی حکمت وہی بہتر جاننے والا ہے ایک مسلمان کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خام کرنا ہے پیارے دوستو اس بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا خداوند عالم نے کہا انی اعلموا مالا تعلمون تب خداوند نے ان کے سات ہزار روشنی کے پردے ان سے چھپا دئیے فرشتوں نے عرش الہی میں پناہ لی اور عرش کے گرد چکر لگائے جہاں ایک ہزار ہجاب ہٹائے گئے اور سات دفعہ چکر لگائے گئے اور تمام ہجاب نکال دئیے گئے تو اللہ تعالی نے ان پر رحم کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر اللہ تعالی نے بیت المامور جو کہ چوتھے آسمان پر تھا اسے فرشتوں کے تواف کے لیے مقرر کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین پر لوگوں کے تواف کے لیے بیت الحرام کو مقرر کیا تاکہ وہاں اس کی عبادت اور بندگی کی جائے پس بندوں کے لیے سات چکر واجب ہو گئے ہر ایک ہزار ہجاب کے لیے ایک تواف ہے ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے تواف کے لیے عربوں میں کوئی خاص عدد موین نہیں تھا حضرت عبد المطالب جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدے امجد ہیں انہوں نے تواف کعبہ کے لیے سات چکر کو مقرر کیا اور اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد بھی یہی عدد واجب کر دیا پیارے دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آیت اللہ عزمی کی بیٹی ان کے والد گرامی کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں حج کے لیے مکہ مقررہ جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ میرا بدن کسی نامحرم سے نہ چھو جائے کیا کروں تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹی میں تمہیں ایک ذکر کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ ذکر تم اپنی زبان پر جاری رکھنا اس کا ورد کرنا تم محفوظ رہو گی وہ ذکر یہ تھا یا حیو یا قیوم یا حفیظ یا علیم وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ چلی گئی اور وہاں میری زبان پر یہ ذکر جاری رہا تواف کے دوران لوگوں کے درمیان ایک معزز شخص مجھے نظر آیا جو کعبہ کا تواف کر رہا تھا اس کے پاس جگہ خالی تھی میں اس کے پاس جا کر تواف کرنے لگ گئی اور اللہ کے کرم سے میں نے ساتھ چکر مکمل کر لیے اور اللہ کے کرم سے میں محفوظ بھی رہی تو پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی معلومات بری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزید اس طرح کی اسلامی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان